عزر عباد صاحب انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے لیفٹر جنرل فیض حمید بھی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں صحافیوں کی بھی آپس میں کشم کش جو ہے وہ شروع ہو گئی عمران خان صاحب سے توقع تھی کہ وہ آئیں گے تو کچھ بہتری ہوگی لیکن انہیں گھڑیاں بیچنے سے ہی فرصت نہیں ملی تو آپ کی ساری صحافت ایجنسیوں کی دیوی خبروں پر چلتی ہے جس کو آپ چڑیا کا نام دیتے ہیں اس طرح جرنلزم نہیں ہوتی چلو نائٹ کلب چلتے ہیں میں نے کہا میں تیار ہوں کپتان وہاں سے عمران خان کی ایک دوست خاتون دوست ہمیں اپنے پرائیوٹ جہاز میں جنوبی امریکہ کے ایک جزیرے پر لے گئی اور پھر وہ گپ شپ کرنے کے لیے گھر میں چلے گئے میرا خیال میں وہ حقیقی آزادی کے بھر میں بتانے گئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین ملک کے اندر جو سیاسی کشمکش چل رہی ہے اور ظاہری بات ہے امران خان صاحب بھی جو ہے کل ایک جلسہ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اور اسلامباد اور پنڈی کے اندر اس کی پوری طرح تیاری ہے بیس لاکھ لوگ لے کر آنے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا تو آپ نے اور میں نے مل کے کل ہم نے بیس لاکھ لوگ بندے پورے کرنے ہم نے اور اگر یہ انیس لاکھ پچاس ہزار بھی ہوئے نا تو کہانی کا مزا نہیں آئے گا مجھے بیس لاکھ بندے پورے چاہیے ہیں تو بیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ پورے کرنے خان صاحب نے لیکن اس سے پہلے ہی میں ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں اور یہ شاید آنے والے دنوں کا جو ہے ایک شاکسانہ بھی ہے کہ صحافیوں کی بھی آپس میں کشمکش جو ہے وہ شروع ہو گئی اور میں اس ویڈیو کے اندر ایک نہیں بلکہ دو ایسی سٹوریز جو ہیں میں بھی تھوڑے دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آخر ہوا گیا لیکن اس سے پہلے آپ سے اور مجھ سے ریلیٹڈ جو ایک خبر ہے ذرا پہلے وہ شیئر کر لیں سٹیٹ مینک نے جناب شرائع سود کے اندر ایک فیصد کا مزید اضافہ کر دیا ہے اور پندرہ سے اب یہ سولہ فیصد کے اوپر چلے گئی ہے یہ جو سولہ فیصد ہے یہ پچھلے چوبیس سال میں سرائع سود کی سب سے بلند ترین سطح ہے جو اب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یعنی پچھلی دفعہ جب یہ شرائع سود آئی تھی تو یہ انیس سو اٹھانوے کے اندر آئی تھی اور اب دوزار بائیس کے اندر جا کے آپ نے یہ نمبر دیکھا ہے دو وجوہات جو میری مجھے میری بات ہوئی ہے چند فائنانچل ایکسپرٹ سے اس کی دو وجوہات ہیں ایک بلکہ تین سوری تین وجوہات ہیں ایک تو اس کی وجہ جو سٹیٹ بینک کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایک فائنانچل انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شرائع سود بڑھا دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ پیسے زیادہ سے زیادہ بنکوں کے اندر رکھیں اور مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ موجودہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شرائع سود بڑھانا پڑھ رہا ہے دو دوسری ریزن اس کی آئی ایم ایف ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ٹاکس نہیں ہو سکیں اور وہ ڈیلے ہو گئیں اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کو اس کو بڑھانا پڑا ہے تاکہ آپ انفلیشن ریٹ کو جو ہے کنٹرول کر سکیں تین آپ اس وقت دسمبر کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں اور دسمبر کا مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فنڈز جو ہیں وہ کٹھے کرنے ہے پیسے کٹھے کرنے یہ کالنڈر یئر کی کلوزنگ سے پہلے جس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ شرح سود جو ہے وہ انکریز کیا گیا ہے لیکن اس کے آفٹر ایفیکس کیا ہیں گے اس کے آفٹر ایفیکس یہی ہوں گے کہ کاروبار کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو پیسے جو ہے وہ مہنگے داموں آپ کو کرزہ ملے گا آپ نے گاڑی خریدنی ہو آپ نے گھر بنانا ہو اور بینک سے اگر آپ لون لیں گے تو اب آپ کو مزید مہنگا یہ پڑے گا اور جب اس طرح ہوتا ہے جب یہ مزید مہنگا ہوتا ہے تو اس کا آلٹیمیٹلی ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ کاروباری سرگرمیوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے تو موجودہ حکومت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک کسی قسم کا ریلیف دینے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے ابھی تک ڈار صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ he's a magician اور وہ جیسی آئیں گے تو ڈالر بھی کنٹرول ہو جائے گا ڈار صاحب کا بلکہ میں دو دن پہلے ایک انٹریو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جی ڈالر کی جو ٹرو ویلیو ہے وہ ایک سو نوے روپے کے آس پاس ہونی چاہیے لیکن ایک سو نوے تو دور کی بات اس وقت دو سو تیس سے دو سو پینتیس روپے کے درمیان اوپر مارکٹ کرنے در یہ ریٹ کوٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے باوجود ڈالر جو ہے ناپید ہے انٹرسٹریٹس جو ہے وہ اوپر کی طرف جائی جا رہے ہیں مہنگائی اوپر کی طرف جا رہی ہے تو ابھی تک جو ہے وہ فائننشل موڈل مسلمی نونج کا جو ہے وہ کوئی کامیاب نظر نہیں آ رہا اب ایسی صورتحال میں ظاہری بات ہے اس کا افیکٹ کس چیز پر آتا ہے آپ کے ووڈ بینک کے اوپر آتا ہے تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے عوام کے لئے بھی اور مسلمی نون کے لئے بھی ایک تو یہ صورتحال اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے مرتضی علی شاہ صاحب سینئر ریپورٹر ہیں جیو کے لنڈن میں ہوتے ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ چیف آف جنرل سٹار لفٹر جنرل عزر عباس نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے عزر عباس صاحب جو ہے وہ یہ جو آرمی چیف کے لئے جو مختلف نام لئے جا رہے تھے اس میں ایک کینڈیڈیٹ عزر عباس صاحب بھی تھے اور ان کے جو جیو نے جو خبر دی ہے وہ ان کے خاندانی ذرائع کے حوالے سے دی ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے ابھی تک زائری بات اس کی فارمل کو انانسمنٹ نہیں ہوئی ہے اور ایکسپریس کے اوپر ایک اور خبر آئی ہے کہ کور کمانڈر بھاولپور لفٹر جنرل فیض حمید بھی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں اور ویسے ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ تیس اپریل کی بتائی جاتی ہے مجھے کسی نے ویسے بائیس اپریل کا ہے یہ ذرا بھی انکنفرمڈ ہے کہ بائیس اپریل ہے یا تیس اپریل ہے لیکن ان کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کبل از وقت ریٹائرمنٹ دے لیں ایک البتہ میں ایک خبر آپ کے ساتھ کنفرم اب یہ میری خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میری ایک خبر کے مطابق عزر عباس صاحب نہیں عزر عباس صاحب کی بات نہیں کر رہا ایک اور صاحب ہیں عزر عباس صاحب کے علاوہ وہ واقعی ریٹائرمنٹ کا بہت تگڑے طریقے سے سوچ رہے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے پاکستان کے ایک معروف سنگر کو جو ہے وہ اپنے فیرول فنکشن کے لیے جو ہے ہائر کرنے کا بھی کوئی پلان بنا لیا ہے یہ میں بس اتنی خبر نہ میں آپ کو سنگر کا نام بتاؤں گا نہ میں آپ کو جنرل کا نام بتاؤں گا جب ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا خبر ہوتی ہے ٹھیک یا نہیں ہوتی اگر انہوں نے کر لیا فیصلہ کہ ہاں جی وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں تو میری اطلاع کے مطابق ایک بہت بڑے سنگر کو بھی جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ نے آ کے پرفارم کرنا ہے میرے پاس یہ خبر ہے آسا جی اس کے علاوہ جو نئے تائناتیاں ہوئی ہیں آرمی چیف کی اور چیف جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جو چیئرمن ہے ان کی تو اس حوالے سے امریکی سفارت خانہ نے جو ہے وہ جنرل آسیم منیر اور جنرل شمشاد مرزا کو جو ہے وہ مبارک بات پیش کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ سب کچھ ٹویٹر کے اوپر دیکھا ہوگا تو میرے دلتے چھنیا چلائیاں والا گانا پیچھے بجھ رہا ہوگا جب ظاہری بات ہے ایک تو امریکہ اوپر سے نئے آرمی چیف دونوں ہی ساڑھی کمیسٹری نہیں بند دی تو پھر اظہری بات ہے گانا آٹومیٹکلی چلتا دلیر میں دیکھا بڑا مشہور گانا ہوگا آپ نے سنا ہوگا ساڑھی دلتے چھنیاں چلائی ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر عزاز سید اور عمر چیما صاحب نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے دونوں بڑے اچھے ریپورٹرز ہیں بڑے زبدس ویلوکز کر رہے ہیں اور میں ان کو مبارک بات دوں گا بڑا بہت اچھا بلکہ میں خود بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ان کا بھی چینل جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے بہت اچھا اچھے ویلوکز ہوتے ہیں اس کے اندر انہوں نے ایک خبر دی کہ جناب آسیم منیر صاحب جو نئے آرمی چیف ہیں جب وہ ڈی جی آئی سائے ہوتے تھے تو اس وقت وہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ایران کے دورے کے اوپر گئے تھے اور وہاں پہ جب وہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس پریس کانفرنس میں خان صاحب نے چھکا خان صاحب چھکا مار دیتے ہیں آپ کو پتا ہے خارجی معاملات میں خان صاحب نے بڑے بڑے چھکے مار رہے ہیں سانو سعودیہ رب نے کڑی دیتی اسی کڑی ویچ تھی خان صاحب نے جو ہے نا آپ سمجھ لے کہ وزیراعظم آہوس کو جو ہے وہ شالمی منڈی بنایا تھا ایدر عثمان آندا تھا وہ درے ویگ جاندہ سی یہ میں طبعہ اس طرح کا کام چل رہا تھا بلکہ اس کے اوپر ہی ابھی میں تھوڑی دیرے میں دوبارہ اس کے اوپر یہ توشا خانہ اور اس چیز پر ذرا ایک وہ میں بھی شیئر کرتا ہوں تو ایران کے اندر جب وہ یہ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے اس دوران یہ بات ایکسپٹ کر دی اور یہ کہہ دی کہ جی ایران کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں پاکستانی سرزمین بھی استعمال ہوتی ہے بے وکوفوں کی فیرس میں جو ہے اس دلیل کو اس بات کو ایک عالی مقام حاصل ہوگا جب کبھی لکھا جائے گا پاکستانی وزراء آزم کی بے وکوفیاں تو اس میں اس کو بھی کوٹ کیا جائے گا کہ بڑا کمال آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا آپ کبھی بھی یہ نہیں کرتے تو اس پہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت جنرل آسم منیر کیونکہ ڈی جی آئی سائے تھے تو انہوں نے ایک نوٹ لکھ کے شیری مزاری اور ظلفی بخاری کو وہاں پہ بھیجوائیا اور اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ یہ جو پرائم منسٹر اب یہ بھی بولے ہیں اسی سے ریلیٹڈ تھا لیکن وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز آگے کمیونکیٹ نہیں ہوئی تھی انہوں نے یہ پیپر آگے جا کے وزیر آزم کو نہیں دیا تھے تو لیکن شاید بعد میں امنان خان صاحب کو بتایا گیا کہ جناب اے جڑا تو اسی چھکا مارے ہیں نا اہدت اجتناوی کیتا جا سکتا تو شاید یہ بات بھی خان صاحب کو پسند نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک اور جو پوائنٹ ہے علیم خان صاحب کی ایک آڈیو آئی تھی آج سے چند ماہ پہلے جس کے اندر وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جنرل آسیم منیر کو ہٹانے کی ڈی جی آئیس ہے کہ وہ در سے ہٹانے کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس وقت عمران خان صاحب کو جا کے بتایا تھا کہ جناب اے فرا بی بی جو ہے وہ کیا کیا کر رہی ہیں اور ملک ریاض کے ذریعے جو ہے وہ کون سے توفیت آئیف جو ہے وہ آئے ہیں تو جب یہ بات وہاں تک پہنچی تھی تو اس کے بعد جو ہے جنرل آسیم منیر کو ڈی جی آئیس آئی کے عوضے سے ہٹا دیا گیا تھا اور انہیں جنرل باجوا کو اس وقت یہ کہا تھا کہ جناب یہ تو میرے گھر کے اندر گھس آئے ہیں تو ایک یہ تلخی بھی جو ہے وہ موجود ہے تو یہ ایک خبر تھی اب وہ جب توشہ خانہ کی بات ہو رہی ہے تو ایک نیا ٹیلی ویژن چینل آیا ہے سونو ٹی وی پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے یا نہیں لیکن ابھی ریسنٹلی لانچ ہوئے اور کافی کئی جنرلسٹ کئی انکر پرسنز وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ ان کی ٹرانسپیشن جاری تھی اس میں عمران شفقت صاحب بھی بڑا زبدست وی لاغ کرتے ہیں تو وہ اور حارون رشید صاحب سینئر صحافی وہ اس ٹرانسپیشن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو عمران شفقت صاحب نے وہاں پہ اپنے تجزیہ کے دوران انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے توقع تھی کہ وہ آئیں گے تو کچھ بہتری ہوگی لیکن انہیں گھڑیاں بیچنے سے ہی فرصت نہیں ملی انہوں نے یہ بات کی تو حارون رشید صاحب نے اس پہ تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو عمران شفقت صاحب نے کہا کہ حارون صاحب آپ تو بیچ میں بولتے نہیں ہیں تو آپ کیوں بول رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے کمال کیا ہے تو اسی لئے مجھے بولنا پڑا عمران خان صاحب صرف توقع بیچتے رہے تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کی تجزیہ کو عمران خان توقع بیچتے رہے تو شوکت ازیز یاو لگ نواشری اور بین ازیز نے کبھی کوئی توقع نہیں بیچا کیا بات ہے یہ تجزیہ ہو رہا ہے کہ صرف توقع بیچتے رہے ما شاء اللہ یہ تجزیہ ہے مدبہ وہ اس بات کا مزاک اڑا رہے تھے اچھا میں اس کے بعد عمران شفقت صاحب ذرا غصے میں آگئے انہوں نے کہا یہ تجزیہ نہیں حقائق ہیں وہ اپنے موہ سے خود تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے توقع بیچے ہیں یہ کہانی نہیں ہے تو حرون رشید صاحب نے دوبارہ کہا جی بین ازیز نے تو کبھی نہیں بیچے شوکت ازیز نے کبھی نہیں بیچے زیاو لگت نے تو کبھی نہیں بیچے زرداری نے تو نہیں بیچے کمال ہے یہ تجزیہ ہو رہا ہے یہ فکر بازی ہو رہی ہے یا تجزیہ ہو رہا ہے اسے تجزیہ کہتے ہیں تو عمران شفقت صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر آپ نے یعنی حرون رشید صاحب نے انہوں نے کہا اگر آپ نے عمران خان کی وقالت کرنی ہے تو اس کا جواب دیں تو اچھا اس میں میں ایک بینگ ارن آنکر میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرانسویشن ہو رہی تھی اس میں حرون رشید صاحب سٹوڈیو کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور عمران شفقت صاحب جو ہیں وہ غالباً سکائپ کے ذریعے اس پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو جو سورس کے اوپر بندہ بیٹھا ہوتا ہے سورس سے کیا مراد ہوتی یعنی سکائپ کے اوپر یا ڈی ایس انجی کے ذریعے یا لنک کے ذریعے جوائن کی ہوتی ہی وہ ویسی ڈس اڈوانٹیج میں ہوتا ہے کیونکہ وہ فیزیکلی سٹوڈیو کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے تو اس کو بات ویسے بھی ڈیلے سے آ رہی ہوتی ہے دو تین سیکنڈ کا ڈیلے ہوتا ہے اس کے بعد اس کو وہ ساری بات آ رہی ہوتی ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ میں خود بلکہ کہوں گا حرون رشید صاحب کو آپ عمران شفقت صاحب کو سٹوڈیو میں بٹھائیں اور پھر اچھا لگے گا دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور تو پھر اچھا لگے گا وہیں پہ ایک اور خبر جو ہے وہ احمد نورانی صاحب احمد نورانی صاحب وہی ہیں جن کا ادارہ ہے فیکٹ فوکس اور جنہوں نے بھی ریسنٹلی ایک خبر دی تھی جنرل باجوا کی فیملی کے ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے تو انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ کی ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے نجم سیڈی صاحب کو بڑا ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی نجم سیڈی صاحب آپ کی ساری صحافت ایجنسیوں کی دیوی خبروں پر چلتی ہے جس کو آپ چڑیا کا نام دیتے ہیں دنیا اور ایئر وائے کی خبریں نکالیں اور ایک طرف فیکٹ فوکس کی خبریں نکالیں ہم نے پندرہ سے بیس خبریں کیوں گی لیکن کسی سے بھی پوچھ لیں کسی کی خبریں صحافت کی تعریف کے اوپر پورا اترتی ہیں آپ جیسے لوگ بیٹھتے ہیں آپ کو کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی گھٹیا جنرلزم آپ نے اپنے دور میں کی ہے دو چار لوگوں سے تعلق بنا لیا دو چار گلاس پی لیا کسی سے فائدہ لے لیا کسی کو فائدہ دے دیا اور دو خبریں لے کے انہیں بیچ دیا اس طرح جنرلزم نہیں ہوتی سیڈی صاحب جو لوگ آپ کے اٹھ گرد بیٹھے ہیں ان کو اس خبر کا ایک سال پہلے پتا تھا آپ نے مجھ سے رابطہ کر کے پوچھا تھا کہ آپ آرمی چیف کے بارے میں کوئی خبر کر رہے ہیں نجم سیڈی صاحب اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ نے پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا میں ہلفن آج بتاتا ہوں کہ آپ نے جنرل باجوا کے کہنے پر مجھے فون کیا اور پوچھا کیا میں آرمی چیف پر کوئی سٹوری کر رہا ہوں جن سیاسدانوں کے ساتھ آپ وائن ڈائن کرتے ہیں انہوں نے بھی پوچھا امریکہ میں ڈپلوماتک ہلکوم نے مجھ سے ایک نہیں کئی کئی دفعہ پوچھا کہ آپ کیا خبر کر رہے ہیں شیئر کریں صاحب کے لئے یہ گفتگو کی اب معاملہ بیسیکلی اس پہ یہی ہے کہ نجم سیڈی صاحب نے یہ کیوں بات یہاں تک پہنچی ہے میں آپ کو بتایا تھا نجم سیڈی صاحب نے اپنے ایک پروگرام کے تجزیر میں بات کہی تھی کہ احمد انانی صاحب کی جو خبر ہے اس کی ٹائمنگ بڑی سسپیشس ہے کیونکہ جنرل باجوا کی ریٹائرمنٹ میں اب صرف چند دن رہ گئے ہیں تو اسی وقت آخری ہفتے میں جا کے یہ خبر آنا وہ اس کی ٹائمنگ کے اوپر انہوں نے شک کا اظہار کیا تھا جس پہ احمد انانی صاحب نے اس طرح ریاکٹ کیا ہے ایک تو یہ ڈیٹیل ہے بلکہ احمد انانی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ایک انہوں نے ڈی جی آئیس پی آر کو ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا دیر بابر افتخار ایم ریپیٹیلی سنڈنگیو ٹو سیمپل قویشنز جنرل کمر جعوید باجوا فور دی لاس سکس دیز بلکہ احمد نورانی صاحب کوئی اور بھی سٹوری کر رہے ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے ڈی جی آئیس پی آر سے رابطہ کیا ہے کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب دیجئے تو ان کی طرف سے کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا اور انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ جی ساڑھے پانچ مہتر کا ٹائم ہے آپ کے پاس میرا خیال میں شاید اگر وہ نہ آیا تو پھر وہ اپنی سائیڈوں سے سٹوری دے دیں گے یہ جرنلسٹک اصول ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی کا پوائنٹ ای فیو لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ ان کو بتا جاتے ہیں کہ میں ایک سٹوری کر رہا ہوں مجھے اس سلسلے میں آپ سے چند سوالوں کے جواب چاہیے ہیں اگر آپ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر سٹوری آپ کے کومنٹ کے بغیر ہی چلی جائے گی تو ایک یہ ڈیٹیل ہے شباز گل صاحب نے اس میں جناب معاملے میں چھلانگ ماری شباز گل صاحب کہتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے نورانی صاحب آپ الزام پہ الزام لگائے جا رہے ہیں انشاءاللہ انتیس سے پہلے پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل آپ جنرل کمر جعوید باجوا آپ کے تمام الزامات کا جواب دیں گے اور ایک ایک پائی کا حساب قوم کے سامنے دے کر آپ کو غلط ثابت کریں گے کاروائی کیا ڈال رہے ہیں شباز گل صاحب کمر جعوید باجوا صاحب کو انہوں نے یہ سنائی ہے کہ جی آپ دیکھئے کہ وہ جواب دیں گے لیکن احمد دنانی صاحب کو بھی میرے خیال میں پوری طرح اس بات کا اندازہ ہوگا کہ شباز گل صاحب ان کے کتنے کو ہم درد ہیں یا احمد دنانی کے حوالے سے جو ہے وہ کتنا کو شباز گل صاحب کے دل میں درد ہوگا ان کے لیے میرے خیال میں ہم سبھی اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب فیضاباد کا جو کل کا پلان ہے پی ٹی آئے کا اس کے جلسے کے لیے پولیس نے مرکزی سٹیج کا کام جو ہے وہ بند کروا دیا جس کے بعد پی ٹی آئے نے جلسے کا مرکزی سٹیج مری روڈ رحمان آباد جو ہے منتقل کر دیا پولیس نے سٹیج کے اوپر کام کرنے والے عملے کے شناکتی کارڈ بھی لے لیے پولیس نے عملے کو ہدایت کی کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے یہاں سٹیج نہیں بننے دیا جائے گا تو پی ٹی آئے والے اس کے اوپر کافی تپیوے تھے فراز نے جواب دیا کہ سبائی انتظامیہ سے جب بات کرو تو وہ مسکر آ دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے پنجاب کے اندر جو ہے جس طرح اس وقت حکومت چل رہی ہے جب آپ اپنی ایک ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے تو پھر سٹیج کس طرح بنوائیں گے اس پنجاب حکومت کی انتظامیہ کے اندر اس کے علاوہ ایک اور عمران خان صاحب کی جناب کل کے حوالے سے ہیلیکوپٹر لینڈ کروانے کے لیے ایک اور درخواست آ گئی ہے علی نواز عوان صاحب کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے عمران خان کی محفوظ آمد اور حادثے کی صورت میں امرجنسی ہیلیکوپٹر کی موجودگی لازمی ہے پریڈ گراؤنڈ مرکزی کنٹینر سے قریب ترین مقام پر ہے ہیلیکوپٹر لینڈنگ کی اجازت دی جائے تو درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنٹینرز کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا جائے جو حادثے کی صورت ایمبولنس کے لیے قابل رسائی ہو عصد عمر صاحب ایکچولی اس کو پر ایک کومنٹ کر رہے تھے انہوں نے کومنٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جی ایچ کیو کی جانب سے پرمیشن مل گئی ہے ہیلیکوپٹر کے لیے لیکن یہاں کی جو زلعین تظامیہ ہے وہ دیکھیں کتنی نائن صافی کر رہی ہے کہ وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہی ایک شیر یاد آگیا کہ اب اتنی بھی میسر نہیں میں خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں کیا دور تھا کیا وقت تھا ایک زمانے میں کہ یوں کر کے انگلی اٹھاتے تھے ایتھے بنے کا سٹیج اور وہاں پہ سٹیج بن جاتا تھا جگہ آپ کی وقت تھا آپ کا دن آپ کا جتنا مرضی لمبا سٹیج بنائے ہیں جہاں مرضی بنائے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا آج دیکھو کی ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے کیڑے دن آگئے نے ان کہ یہ لوگ یہ لوگ یہ میری بات نہیں سنتے ہیں کیا دن آگئے یہ ہوتا ہے یہ وقت وقت کی تبدیلی ہوتی ہے دوہزار گیارہ سے کہاں نہیں سٹارٹ ہوئی تھی اور پاکستان کا کوئی شہر کوئی جگہ جہاں ہم انگلی رکھ دیتے تھے آپ کو میتہ بچن کا وہ ڈائیلوگ یاد ہے نا بڑا بشکور ان کا ڈائیلوگ تھا لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں دعا آپ کے لئے دعا کی جا سکتی اللہ بدر کرے آپ کے مسائل حل کرے اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی ٹانگ سے پلستر مکمل طور پر اتارے جانے کے بعد ڈاکٹرز کی ٹیم نے عمران خان کے پاؤں پر لگانے کے لئے کور مانگ لیا ہے منگوالیا ہے تاہم انہیں اتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی دائیت کی گئی ہے ان کی ٹانگ کے اوپر وہ جو ایک نیلے رنگ کا پلستر لگاوا تھا وہ آج اتار دیا گیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ انہیں صحت دے اللہ ان کی ٹانگ کو بھی محفوظ رکھے ان کی جان کو بھی محفوظ رکھے تو ایک اچھی ڈیولپنٹ ہے خان صاحب کل ایک جلسے میں جا رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ اتار دیا گیا بلکہ سمی ابراہیم صاحب سینئر صحافی جنرلسٹ بول ٹی وی سے جن کا تعلق ہے انہوں نے ایکچلی یہ تصویر بھی شیئر کی پیچھے ایک صاحب نے جو ہے یہ جو صاحب ہیں یہ قاسم زمان صاحب ہیں قاسم زمان صاحب جو ہیں یہ زمان پاک میں رہتے ہیں اور عمران خان صاحب کے قزن ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب ہی ہیں عباس شبیر صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب جو کھڑے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے فیملی ممبر ہیں تو انہوں نے پلستر کو اٹھایا ہے اور وہ تصویر سمی ابراہیم صاحب نے ٹویٹ کی بڑے لوگ اس کے اوپر کومنٹ کر رہے ہیں اس تصویر کے اوپر میں نہیں کروں گا میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ تصویر ٹھیک ہے نہیں ہے آپ جو جیسا آپ بے تو سمجھے میں اس پر کومنٹ نہیں کروں گا اس کے علاوہ جناب فیصل وارڈا صاحب نے آپ کو پتہ فیصل وارڈا صاحب کا آج فیصلہ آیا اور ان کے اوپر تاہیات نہ ہیلی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے تو ان سے ایک سوال ہوا کہ جناب تحریک انصاف والوں کو بہت برا لگتا ہے کہ پی ٹی وی آپ کو کوریش دیتا ہے پی ٹی وی کا نہیں پتا انہوں نے کہا جی پی ٹی وی کا نہیں پتا آئندہ پوچھ لیا کروں گا پی ٹی وی والے آئے یا نہیں میرا عمران خان سے تعلق تھا اور پیار اور احترام کا رشتہ رہے گا پھر ان سے سوال کیا گیا کیا نواز شریف کی بھی اسی طرح تاہیات نہ ہیلی ختم ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا میں جج نہیں ہوں ان کا کیس کوٹ میں ہے پھر ان سے پوچھا گیا جی نئی تائناتیوں کے حوالے سے کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے انہیں عزت دینی تھی دی انسانوں نے بڑی طاقت لگائی لیکن اللہ جسے عزت دینا چاہے پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ اس طرح کے سپہ سلار پاکستان کو ملتے ہیں پھر سوال ہوا کہ آپ کی ناہیلی ختم ہو گئی اگلا سیاسی لحمل کیا ہوگا تو انہوں نے کہا میں کسی پارٹی میں نہیں جا رہا ہو سکتا ہے میرا سفر یہی تک کا ہو ہو سکتا ہے یہ سفر آگے جاری رہے پھر ان سے سوال ہوا کیا عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگانا مناسب ہے کون ایسے اقدامات سے عمران خان کو بند گلی میں لے جا رہے ہیں انہوں نے کہا بند گلی میں لے جا نہیں رہے لے آئے ہیں اب وہ بند گلی میں آگئے ہیں میری دعا ہے اللہ انہیں بند گلی سے نکال دے یہ جو نام میجر جنرل فیصل اور برگیڈی فہیم لینے کا طریقہ کار ہے یہ بڑی زیادتی ہے عمران خان جیسے لیٹر کو چاہیے کہ چیزیں ویریفائی کر کے آگے چلیں خان صاحب آدھی رات کو عواز دیں گے ہم حاضر ہیں تو ایک خبر یہ ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کو پنجاب کے حوالے سے دے دیں کہ پنجاب میں جناب تبدیلی کے لیے جو ہے اور پی ٹی ای والی تبدیلی سیاسی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے خواجہ عاصف صاحب میرے ساتھ آج شو کے اندر موجود تھے اور میں نے ان سے پوائنٹ بلانک یہ سوال کیا کہ جی سنائے کہ زرداری صاحب لاہور تشریف نہیں آئے ہیں اور اب نیکس مشن جو ہے وہ پنجاب ہے تو انہوں نے کہا جی بالکل پنجاب کے اندر تبدیلی آنی چاہیے اور مسلمی قنون کی اتحادی حکومت کو اس سلسلے میں چینجز لانے چاہیے تو میں نے کہا جی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا اس سلسلے میں اس وقت آپ لوگوں کا ہوم بک جاری ہے تو انہوں نے کہا جی میں بالکل ویریفائی کر سکتا ہوں کہ ہمارا ہوم بک جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اس کے علاوہ ایک سیاست کے میدان سے درہ کھیل کے میدان کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وسیم اکرم صاحب نے جناب سابق کپتان نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر انٹریو دیا ہے اور انٹریو میں عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ آہو انہوں نے کہا جی عمران خان بڑے سخت کپتان تھے لیکن میں نے ان کے ساتھ بہت مزے کیے لیجنڈ کرکٹر نے کھیل کے ابتدائی دنوں میں کہا کہ چلو نائٹ کلب چلتے ہیں میں نے کہا میں تیار ہوں کپتان پھر ہمیں ایک کلب گئے جہاں انہوں نے ایک گلاس دودھ کا آرڈر دیا جو عجیب تھا لیکن کلب میں عمران خان سے مسافعہ کرنے کے لئے بہت سی لڑکیوں کو وہاں دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہاں سے عمران خان کی ایک دوست خاتون دوست ہمیں اپنے پرائیوٹ جہاز میں جنوبی امریکہ کے ایک جزیرے پر لے گئی جس کی پرواز پنتالیس منٹ تھی اور پھر وہ گپ شپ کرنے کے لئے گھر میں چلے گئے ہمیں وہیں چھوڑ دیا گیا میں ایک جزیرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا ہوتل واپس بھی نہیں جا سکتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وسیم اکرم صاحب بھی ایک زمانے میں عثمان بزدار پلس رہے ہیں کہ بیچ مجدار میں ادھری کلہ چھوڑتا ہے کہ میں حقیق کرنا خان صاحب آپ جو ہے وہ خاتون دوست کے ساتھ گھر کے اندر چلے گئے میرا خیال میں وہ حقیقی ازادی کے برمے بتانے گئے ہوں گے کہ میں آج سے کئی سال کے بعد جو ہے ایک سیاسی جدو جہد شروع کروں گا حقیقی ازادی کی اور آپ نے وہاں پہ آنا ہے اور آپ نے انگریزی میں بولنا ہے کہ بنے گا نیا پاکستان یہ سمجھانے کے لئے آپ کوئی غلط مطلب برائے مربانی مت نکالیے گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ